اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں سمام میں ہوں رمیج زہمہ اور میں ہوں صدرہ میر بلٹن کا آغاز اہم خبر سے چین میں پھیلے کرونا وائرس کی تشخیص بلاخر پاکستان میں ممکن ہو گئی تشخیصی آلات جو پاکستان پہنچ گئے ہیں تشخیصی ٹیسٹ قومی ادارہ برائے صحت میں ہوں گے جی ہاں اگلے مرحلے میں دیگر بڑے شہروں میں بھی یہ سہولت دستیاب ہوگی اسلام آباد سے ارحم خان کی ریپورٹ چین سے مزید ایک پاکستانی تالبیل وطن واپس پہنچ گیا چین میں کرونا وائرس کے وار مختلف چینی شہروں سے پاکستانی شہریوں کی واپسی کا سلسلہ جاری ایک اور تالبیل وطن واپس آ گیا گھوٹ کی پہنچنے والے باسط علی نے بتایا کہ بیجنگ میں تین ہزار سے زائد پاکستانی طلبہ مقیم ہیں ہم آئیں اپنے ہاندان شہر سے بیجنگ سے ہم آئیں سری لنکن ائر لائن اور پہلے سری لنکن گئے ہیں وہاں سے ہم کراچی ائرپورٹ تک آئیں وہاں سے درمیان ہمارا جو اسکریننگ ہوئی ہے باقیدہ چک کب ہوئی ہے اور ہم ابھی الحمدللہ سیف ہیں گزشتہ شب بھی دو تالبیلم چین سے کراچی پہنچے تھے کراچی سے تعلق رکھنے والے جاوید کا کہنا تھا چین اور پاکستان دونوں ہوائی اڈوں پر میڈیکل جانچ کے بعد انتظامیہ نے جانے کی اجازت دی چھٹا کے رہائشی عبدالاہد نے بتایا کہ وائرس سے محفوظ رہنے کے لیے وہ ہوسٹل میں محدود ہو کر رہ گئے تھے تالبیل مکہ کہنا ہے کہ کرونا وائرس سے چین میں تمام لوگ خوف زدہ ہیں اور معمولات زندگی بری طرح متاثر ہیں اور کرونا وائرس کی ٹینشن ختم نہیں ہوئی تھی کہ چین میں برڈ فلو کی وبا پھوٹ پڑی جنوبی صوبے ہونان میں شہر شایو یونک ایک پولٹری فارم میں چار ہزار پانچ سا مرگیاں مر گئیں یہ شہر کرونا وائرس کے متاثرہ وہان کے جنوب میں واقع ہے حکام نے فوری طور پر متاثرہ علاقہ سیل کر دیا ہے کشمیر ہمارا ہے اور سارے کا سارا ہے اسلامباد میں تقریب سے خطاب میں وفاقی وزیر برائے مواصلات مراد صحیب کا دو ٹوک اعلان کہا کشمیر کا فیصلہ کشمیریوں کی خواہشات کے مطابق ہوگا پانچ فروری کو کشمیریوں سے اظہار یک جہتی کے لیے دنیا بھر میں پاکستانی سڑکوں پر نکلیں گے کوئی کشمیری شہید ہوتا ہے جب اس کو دفنایا جاتا ہے پاکستان کے سبز ہلالی پرچم کا کفن بنا کے اس کو دفنایا جاتا ہے جنازے میں ایک ہی نعرہ ہوتا ہے ہم پاکستانی ہے پاکستان ہمارا ہے ہم سب نے بھی کہنا ہے کشمیری ہمارے ہے کشمیر بھی ہمارا ہے امران خان کا کیا بھائے گا کشمیر بھائے گا پاکستان امران خان کشمیر کا صفیر بن کے کشمیر کا مقدمہ لڑے گا پاکستان کا ہر نوجوان پاکستان کا ہر بزرگ پاکستان کا ہر بچہ ہماری ماں ہیں ہماری بہن ہیں سب کشمیر کاز کو آگے لکے جائیں گے کشمیر کی اوپر ہم سب متفق ہے کشمیر ہمارا نیشنل کاز ہے یہ مسئلہ کا حل انشاءاللہ نکلے گا کشمیریوں کی امیدوں اور ان کے خواہشات کے مطابق کشمیر کا فیصلہ ہوگا کشمیر کمیٹی کے چیئرمند سید فخر امام کہتے ہیں مودی سرکار چھہماس سے کشمیر میں دہشتگردی کر رہی ہے بھارت کا اصل چہرہ دنیا کے سامنے آ چکا ہے ملتان میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ عالمی برادری کو بھارتی مظالم کا نوٹس لینا چاہیے پاکستان کا ابتدا سے آج تک ایک ہی محقف رہا کہ کیوں کہ یہ یو این سیکیورٹی کاؤنسل ہی کے قراردادوں کے تحت یہ فیصلہ ہوا تھا کہ یہ متنازع علاقہ ہے اس کا فیصلہ پین الاقوامی سطح پر یونائٹڈ نیشنز کے تحت ہی اس کا بزریہ ووٹ فیصلہ ہوگا آج وہ وقت آ گیا ہے کہ دنیا کو دوبارہ پتہ چل گیا ہے کہ اسی ذہن کے تحت اسی فلسفک کے تحت اسی آرڈیالوجی کے تحت جس کے تحت گوڈ سے نے ان مہاتمہ گاندی کو قتل کیا تھا اسی ذہن کے تحت آج انڈیا اپنے ملک کو چلا رہا ہے جو سیکیولر انڈیا تھا ڈیموکرائٹک انڈیا تھا پلورلسٹک انڈیا تھا آج وہ انڈیا جو ہے وہ ایک مایوپک انڈیا ہے سیاسی معاملات کا ذکر مسلم رگنون کے رہنما محمد زبیر کہتے ہیں نئے پاکستان میں غربت مہنگائی اور بیروزگاری کا راج ہے اسلام آباد میں پرس کونفرنس کے دوران آٹے چینی سمیت تمام بہرانوں کا ذمہ دار عمران خان اور ان کے قریبی ساتھیوں کو قرار دے دیا یہ نئے پاکستان میں ہے کیا تو وہ کیا دیکھے گا غربت بیروزگاری کرزے مہنگائی پاکستان کے غریب آباد جو لوہر میڈل کلاس ہے جو میڈل کلاس ہے جس کا بیشتر پیسہ جو ہے وہ فوڈ انفیشن میں اپنی انکم کا فوڈ پر خرچ ہوتا ہے وہ رورل ایریس میں چوپس فیصد پچھلے ایک مہینے میں آٹھا بیس رپے کیجی مہنگا ہوئے چالیز بلین رپے پاکستانی عوام کی جیب سے گیا کس کی پاکٹ میں گیا یہ ہمارا سوال ہے فیصلہ کون کرتا ہے اسی سی اور فیصلہ سنا کون رہا ہے جہانگیر تیرین صاحب کہ تین لاکھ ٹن گنڈم ایمپورٹ کریں گے ابھی آٹھے کا کرائسز ختم نہیں ہوتا تو چینی کا کرائسز شروع ہو گیا کون کنٹرول کرتا ہے شگر انڈسٹری بیالیس فیسر دو بندے کرتے ہیں لیفٹ اور رائٹ پر جو بیٹھتے ہیں عمران خان صاحب کے ایک جہانگیر تیرین ایک خسرو بکتیار کس کی ریسپونسبلیٹی الیکشن کا کنڈکٹ کرنا آٹی ایس کہاں خراب ہوا تھا تنخواہ میں گزارہ نہ ہونے سے متعلق وزیراعظم کی دوہائی سے کسی کو فائدہ نہیں اٹھانے دیا جائے گا تحریک انصاف پیپلز پارٹی اور سپیکر قومی سیملی نے اپنا فیصلہ سنا دیا کہا عوام مشکلات سے دو چار ہیں ارکان پارلیمنٹ کی تنخواہیں بڑھانے کا یہ وقت ہرگز مناسب نہیں شکیل احمد ریپورٹ کریں گے وزیراعظم کا بس یہ کہنا تھا کئی ارکان پارلیمنٹ تو اپنی تنخواہیں بڑھانے کے لیے پل پڑے تو تحریک انصاف اور پیپلز پارٹی والے ایسی کسی بھی تجویز کے خلاف ایک پیج پر آگئے تنخواہوں میں سو سے چار سو فیصد تک اضافے کے لیے سینٹ میں پیش ترمیمی بل پر اسپیکر قومی اسمبلی اصد قیسر کہتے ہیں وزیراعظم کی مربوط معاشی پالیسیوں کی بدولت ملک معاشی بہران سے نکل ضرور رہا ہے لیکن ابھی پوری طرح نکلا نہیں اس لیے تنخواہیں بڑھانے کا یہ وقت ہرگز مناسب نہیں رفاقی وزیراعظم امر نے ٹویٹ پیغام میں کہا ملکی خزانے میں اگر کوئی گنجائش ہے تو اسے عوامی ریلیف کے لیے استعمال کیا جائے نہ کہ تنخواہیں بڑھانے کے لیے پی ٹی آئی رہنما فیصل جاوید بھی مجووزہ بل کے شدید مخالف کہا وزیراعظم نے کفائد شعاری کا آغاز اپنی ذات سے کر کے قومی خزانے کے تحفظ کی مثال قائم کی اور پوری پارٹی ان کے ساتھ کھڑی ہے جبکہ جیالی سینیٹر شیری رحمان کہتی ہے عوام ایک بہت بڑے معاشی بہران میں دھنسے ہیں مشکل وقت میں پیسہ عوامی نمائندوں کی تنخواہیں بڑھانے پر لگانے کی نہیں بلکہ عوامی مسائل کے حل پر خرچ کرنے کی ضرورت ہے وزیراعظم پنجاب عثمان بزار کے حامی اور مخالف گروپ میں کھیچاتانی جاری ہے کافریک سے مذاکرات کرنے والی کمیٹھی میں تبدیلی کی وجہ بھی پی ٹی آئی کی اندرونی گروپ بندی بنی جہانگیر ترین کمیٹھی بدلنے پر خوش نہیں کورنر پنجاب کی شمولیت بھی کئی سوالات کو جنم دینے لگی ریپورٹ کریں گے لاہور سے نئی مشروع بات مسلم لیگ کاف سے مذاکرات کرنے والی کمیٹھی تبدیل کیوں ہوئی سما وجوہات سامنے لے آیا کمیٹھی میں چودری سرور کی شمولیت بھی حیران کن ذرائع کے مطابق مذاکراتی کمیٹھی میں تبدیلی کی وجہ پی ٹی آئی کی اندرونی گروپ بندی ہے اسوار بزار کے مخالف اور عمیتی گروپ میں کھنچتانی ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی نئی مذاکراتی کمیٹھی بنا کر تبدیلی کی خواہش مند گروپ کو پیغام دیا گیا ہے نراز گروپ اسمار بزار کو بیٹ گورننس کی وجہ قرار دے رہے ہیں اور اس گروپ کے دو ارکان گزشتہ دنوں اسلامباد میں اہم ملاقاتیں بھی کر چکے ہیں نراز گروپ اور کاف لیگ کی حکومت پر سخت انقید نے بھی شکوک و شباہت کو جنم دیا ہے کمیٹھی کے تبدیلی پر جنگیترین بھی حکومت سے خوش نہیں کاف لیگ سے مذاکرات کرنے والی کمیٹھی میں اسمار بزدار اور شفقت محمود کے ساتھ جوزی سرور کی شمولیت بھی سوالات کو جنم دے رہی ہے گورنر پنجاب کی کاف لیگ سے ماضی مکھے جتانی کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے نئی مشرف بٹ سما لہو اور ایسے میں خبر یہ بھی آ رہی ہے کہ اتحادی حکومت کے معاملات پر غور کے لیے مسلم لیگ کاف کا ہنگامی اجلاس آج طلب کر دیا گیا ہے اجلاس میں حکومتی اتحاد کے معاملات پر کمیٹھی کی تبدیلی پر غور کیا جائے گا اسی پر اپریٹس حاصل کریں گے سما کے نمائند ابباز شبیر سے ابباز آج کے اجلاس میں کیا حکمت عملی تیہ کیے جانے کا امکان ہے کاف لیگ کی جانب سے دیکھیں اجلاس کے مطابق جو حکومت کے ساتھ اتحادی اور ان کی جو وعدے تھے اس پر جو عمل دراوت کا معاملہ اس حوالے سے ایک اہم اجلاس جو شجاعت حسین کی زیرے صدارت شروع ہو چکا ہے جو اب بھی پرویز علاہی اور مونس علاہی بھی اجلاس میں شنید ہیں مقیم لیگ کاف کی اتحاد کے معاملات پر مشاورت کی جاری ہے حکومتی کمیٹھی تبدیل کرنے پر مقیم لیگ کاف نے جتاپوگات کا اظہار کیا تھا اس پر بھی بات چیز کی جاری ہے جس کے طریقہ انصاف کی جانب سے کیے گئے وعدوں پر عمل درامت پر پیش افزارے میں بھی آج کسی جلاس میں مشاورت ہوگی چوش شجاعت یہ کہتے آ رہے ہیں کہ تنقید نہیں کرتے لیکن بیٹری کے لیے تگاویز دیتے ہیں لیکن ساتھ ساتھ جو حکومت انہیں اتحادیوں کے ساتھ جو وعدے کیے ہیں اس پر بھی ابھی تک عمل درامت نہیں ہوا یہ مسلمی کاف کے تاپوزات ہے موجودہ حالات کے تناظر میں یہاں مجلاس سے جو کہ اب شروع چکے ہیں اپ ڈیٹس کے لیے بہت شکریہ ابباس گورنر پنجاب چوڑری محمد سنور کہتے ہیں کہ اتحادیوں میں اونچ نیچ ہوتی رہتی ہے اتفاق کے رائے نہ ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ جھگڑا ہو گیا ہے کسی اتحادی نے حکومت گرانے کی بات نہیں کی لاہور میں میڈیا سے گفتگو میں انہوں نے کہا کہ آئندہ بلدیاتی لیکشن اور آم انتخابات اتحادیوں کے ساتھ مل کر لڑیں گے اتفاق کے رائے نہ ہونا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی لڑائی ہو گیا ہے جھگڑا ہو گیا ہے بہت بڑی بات ہو گیا ہے اتحادیوں میں کئی چیزوں پر اختلاف رائے ہوتا ہے اختلاف رائے یار زندگی کا حصہ ہے چاہے ایم کیوں میں ہے کراچی میں بلوچستان عوامی پارٹی ہے چاہے کیوں لیگ ہے کنجاب کسی ایک بھی جماعت میں یہ نہیں کہا کہ ہم حکومت کو کرانا چاہتے ہیں چودی برانت ساتھ ہمارے تعلقات بڑے اچھے ہیں تمام ایشوز جو ہیں اتحادیوں کے خوش اسلوبی سے ہم ان کو حل کریں چوری شجاہ صاحب کا اور پرویز علائی کے جو بیانات ہیں بہت مچھور انہوں نے بات کہی ہے کہ اس صحاد کے ٹوٹنے سے ہم دونوں کا نقصان ہوگا ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ لوکل گورنمنٹ کا جو الیکشن آ رہا ہے انشاءاللہ اس میں بھی ہم اتحادی بن کر الیکشن لڑیں گے اور جب اگلا جنرل الیکشن آئے گا دوسری جانب اتحادیوں کو منانے کے لیے پی ٹی آئی کی ایک اور کوشش چیئرمنٹ سینٹ صادق سنجرانی بہدر آباد کراچی میں ایم کیم مرکز کا دورہ کیا صادق سنجرانی کی آمد پر خالد مقبول صدیقی نے کہا بہت دیر کی محربہ آتے آتے ہیں مزید جانتے ہیں کوشید عالم کس رپورٹ میں اتحادی جماعت کو کیسے منائیں پی ٹی آئی کے جتن جاری کسی سے بات نہ بنی تو ایم کیم کو منانے چیئرمنٹ سینٹ صادق سنجرانی کراچی میں بہدر آباد مرکز آ پہنچے مسافے ہوئے بیٹھک لگی اور مزے مزے کے کھانے کا دور بھی چلا صادق سنجرانی کو دیکھ کر خالد مقبول صدیقی کہنے لگے جس پر جواب ملا ہم چاہتے ہیں آپ ہمارے ساتھ رہیں فیصل سبزواری نے کہا کہ ہماری بھی یہی خواہش ہے ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو میں چیئرمنٹ سینٹ نے کہا وہ پاکستان کے لیے کسی بھی دروازے پر جانے کے لیے تیار ہیں پاکستان کی جام بہتری کی ہوگی عوام کی بہتری کی ہوگی لیکن میں آزر ہوں کسی بھی پارٹی کسی بھی بندے کسی بھی کسی بندے کے گھر بھی جانے کے لیے لیکن خالد مقبول صدیقی نے سادق سنجرانی کی آمد کو تاخیر کرا دیا کہا پھر بھی صوبے کے مسئلے کے حل کے لیے آواز اٹھاتے رہیں گے چیستان کی عوام کے ساتھ سندھ کے شہری علاقوں کے عوام کے ایک تعلق رہا ہے جب بھی وہاں پر کوئی بھی زیادتی ہوئی ہے اس پہ آواز سندھ کے شہری علاقوں نے ضرور اٹھائی ہے خصوصاً اینکیم نے اٹھائی ہے اور آج کا ان کی یہ آمد سے یہ بادہ بھی رہا ہے کہ یہ ہمارے مسئلوں پر رہا ہم ان کے جائز مسئلوں پر مل کر آواز اٹھاتے رہیں گے چیئرمن سینٹ سازق سنجرانی بھی آئے اور ملاقات کے بعد روانہ ہو گئے تہام ایم کیم کی ناراضگی اتنی جلدی ختم ہوتی دکھائی نہیں دیتی کیمرمن کامران او دن کے ساتھ خرشی دعلم ساما کراچی بلدیاتی انتخابات سے پہلے کراچی کے سب سے بڑے بلدیاتی ادارے کیم سی میں ایک ہزار افراد کو بھرتی کرنے کی تیاری اخبار میں اشتہار دے دیا گیا اس بارے میں مزید جانیں گے محمد علی حفیظ سے علی یہ بتائیے گا کہ اچانک کیم سی میں بھرتیوں کی کیا ضرورت پیش آ گئی جی بلکل کراچی کا موجودہ بلدیاتی سیٹ اپ کچھ مہینے بعد اقلام ہونے والا اپنی مدد پوری کرنے والا ہے ایسے میں بلدی اعظمہ کراچی کراچی میٹرول کارکویشن میں ایک ہزار افراد کو بھرتی کرنے کی تیاری شروع کر دی گئی باقاعدہ اخبار میں اشتہار دیا گیا ہے درخواست طلب پر لی گئی ایک سے چار گریٹ کی بھرتیاں کی جائیں گی اس میں سیکیورٹی گارڈ ہیں زو کیپر ہیں لفٹ آپریٹر ہیں اور اگر اسامیو پر بھرتیاں ہوں گی جو ہماری بات ہوئی کیم سی نظامی کے ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ بھرتیاں کر کے موجودہ بلدیات سیٹ اپ اترام بلدی روگا لیکن جو اپوزیشن ہے سیٹی کانسل میں ان کا یہ کہنا ہے کہ سیاسی بھرتیاں ہیں یہ میر اپنی جماعت تعلقنے والے ورکرز کو جو ہے کیم سی بھرتی کرنا چاہتے ہیں اور ماضی میں بھی جو ہے یہی حال ہوا ہے بلدیات داروں میں سیاسی کارکن بھرتی کی گئے ہیں اور وہ کام جو ہے سیاسی جماعت کے لیے کرتے تھے اداروں کے لیے نہیں کرتے تھے یہی وجہ کہ بلدیات داروں کی کارکردی کی جو ہے وہ تباہی کا شکار ہے اور کارکردی خراب ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ اتنا ہی اہم معاملہ ہے سب سے بڑا ادارہ ہے میر کراچی کہتے ہیں اکتیارات میں یہ وسائل نہیں بلکل ٹھیک معاملے کی تفصیل فراہم کرنے کے لیے آپ کا شکریہ علی حفیظ پی ٹی آئی راہنما حلیم عادل شیخ نے وزیراعلا پر کڑی تنقید کی کہا گورنر چپڑاسی تبدیل نہیں کروا سکتا تو آپ نے کون سا آئی جی ہٹوا لیا حلیم عادل نے سندھ حکومت کے انوکھے گودام کا بتانے پر سما کا شکریہ بھی ادا کیا شکریہ سما ٹی وی کا ایک تشو بتایا کہ جی چودہ کروڑ کی گندم رکھنے کے لیے چھتیس کروڑ کرایا دے دیا گیا وزیر صاحب یہ دس سال کس کو دیے پیسے کل ایک خط لکھ دیا تیسرا مرادلی شاہ صاحب کی چٹھی غیر قانونی بھی ہیں غیر آئینی بھی ہیں شاہ صاحب خط کس کے لیے لکھنے کی ضرورت پڑ گئی آپ کی تو بڑی ملاقاتیں جاری تھی آپ تو فرماتے تھے کہ سب کچھ ہو گیا آج گیا کہ کل گیا کل گیا کہ پرسوں گیا آئی جی تو بیٹھا ہوئے شاہد گورنر صاحب کسی چپڑاسی کو بے شک ٹرانسفر نہ کر سکتے ہو آئی جی کو آپ بھی ٹرانسفر نہیں کر سکتے گورنر حاج لگنے کے حالات ہیں نہ لگ سکتا ہے نہ لگانا چاہیے کوئی ٹھیک نہیں ہے آج آپ کہہ رہے ہیں بڑا خیر اصولی ہے سلمان تاثیر کو کس نے لگایا تھا جرا اپنی طرف دیکھ لو کہتا ہوں نا پیچھے دیکھو پیچھے دیکھو پیچھے پھر دو ساشی قوان ایک بار پھر شریف خاندان پر برس پڑی کہتی ہیں جن پلیٹ لیٹس کو جواز بنا کر نواز شریف ملک سے باہر گئے وہ قوم سے کیوں چھپائے جا رہے ہیں شہباز شریف کو عوام کا اتنا ہی درد ہے تو ان کے بچے اور بھتیجے ملکی قانون کی پاسداری کیوں نہیں کر رہے وہ سیالکوٹ میں تقریب سے خطاب کر رہی تھی جن پلیٹ لیٹس کی بنیاد پہ آپ نے عدالت سے عارضی چھٹی لیئی ہے علاج کے لیے آج اتنے ماں گزرنے کے باوجود آپ نے کوئی ان پلیٹ لیٹس کی داستان اس قوم کو نہیں سنائی اور وہ نتنے ہیٹ پہن کے وہ اداکاری کر کے وہ مداریگرد سیاسی اداکار بن کے روز جس طرح چینلز پہ آپ دیکھتے ہیں وہ یہ تاثر دینے میں مصروف ہے کہ یہ حکومت جو ہے عوام کے درد سے ناشنا ہے عوام کا درد اگر اس خاندان کو ہوتا تو سب سے پہلے ان کے بچے اور ان کا خاندان پاکستان کے قانون کا تابع ہوتا اور پی سی بی نے دورہ آسٹریلیا میں قومی کرکٹ ٹیم کی ناکامی کا عمل با نوجوان کھلاڑیوں پر ڈال دیا ابباس شبیر کی ریپورٹ قومی ٹیم میں سینئر کھلاڑیوں کے ان آؤٹ کا چکر شویب ملک اور محمد حفیظ کی دوبارہ واپسی ٹیم میں شمولیت کی وجہات کیا تھیں کون لائائن ہیں دورہ آسٹریلیا کے دران شاہین اڑان کیوں بھولے تیس جنوری کے پی سی بی اجلاس میں چیف ایگزیکٹیو آفیسر نے ٹیم کی انٹرنل آڈٹ ریپورٹ جمع کرائی ریپورٹ کے مطابق شویب ملک اور محمد حفیظ کو آخری نو میں سے آٹھ میچز میں شکست کے باعث دوبارہ ٹیم میں شامل کیا گیا کوچ مصبا الحق اور کپتان بابا رازم نے دونوں آل راؤنڈرز کو واپس بلایا ریپورٹ کے مطابق دورہ آسٹریلیا میں نئے کھلاڑیوں کو موقع دیا گیا لیکن وہ ناکام رہے ایشیا کپ اور ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ میں ٹیم کی مضبوطی کے لیے سینئرز کی واپسی ناگزیر تھی سی ای او نے آسٹریلیا میں گرین شنٹس کی ناقص کار کردگی پر بھی سوالات اٹھائے ریپورٹ میں کہا دورے کے دوران ٹی ٹوئنٹی اور ٹیسٹ میں قومی ٹیم کی بیٹنگ اور بالنگ مطلوبہ میار کے مطابق نہیں تھی کسی بھی خبر کے لیے وزر کیجئے ہماری ویب سائٹ سما ڈوٹ ٹی وی اس کے علاوہ آپ ہمیں فیس بک اور ٹوئٹر پر بھی جوائن کر سکتے ہیں ایک بریک کے بعد ہوں گی ہیڈ لائنز دیکھتے رہیے سما موسیقی